ایکسپوز ہاؤس کے معزز ناظرین اسلام علیکم دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم حاکم آدل کی احسیت سے نازل ہو کر صلیب کو توڑیں گے یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے اور مالو دولت کی ایسی فروانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا سے بہتر ہوگا احادیث شریف کے الفاظ قتل خنزیر سے مسلمانوں نے ہمیشہ یہی مطلب لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کے بعد خنزیر کھانے والے اور اس کو پاننے والی قوم مسلمان ہو جائے گی تو وہ ہی اس کو قتل کرنے والے ہوں گے کیونکہ خنزیر کا قتل نزول عیسیٰ ابن مریم کے سبب ہوگا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر خنزیر کو قتل کیوں کریں گے دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ کھانے کی چیزیں جسمانی اور اخلاقی بگاڑ کا سب سے بڑا سبب ہیں میڈیکل سائنس کے مطابق ہم جو کچھ کھاتے ہیں ویسے ہی اثرات ہم پر حاوی ہوتے ہیں خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پہ زیبہ کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے حرام کیا ہے دوستو ایسے جانور کا کھانا اور اس کو اپنے جسم کا حصہ بنانا نجاست اور بیماری کے سیوا اور کچھ نہیں اس لئے سب پیغمبروں نے اس کو کھانے سے منع کیا ہے یہاں تاک کہ حضرت عیسیٰ اتریں گے تو وہ بھی اس کو قتل کریں گے میڈیکل سائنس کے مطابق خنزیر کے گوشت میں تیبی لحاظ سے بے شمار خرابیاں ہیں یہ دنیا کا سب سے غلیظ ترین جانور ہے جو کہ پاک خانے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی گلازت کھا لیتا ہے سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ کھانے کا براہ راست اثر ہمارے جسم پر ہوتا ہے خنزیر کے گوشت اور چربی میں زہریلے مادے جذب کرنے کے صلاحیت کی وجہ سے اس کے گوشت اور چربی میں زہریلے مادے باقی جانوروں کی نسبت تیس فیصد زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ اس کا گوشت باقی جانوروں کی نسبت تیس گناہ زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے خنزیر اس قدر زہریلہ ہوتا ہے کہ سام کے ڈسنے سے بھی نہیں مرتا چنانچہ خنزیر کو پالنے والے کبھی کبار خنزیر کو سام کی بلوں کے پاس بھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ سام اس علاقے سے چلے جائیں دوستو عام گوشت کے مقابلے میں خنزیر کے گوشت کے گلنے سڑنے کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ عام گوشت کی نسبت جلد ہی اس کے گوشت میں کیڑے پڑ جاتے ہیں خنزیر گندگی اور گلازت میں ساری زنکی گزارتا ہے یعنی کہ اس کو گلازت سے کراہت محسوس نہیں ہوتی اس کا گوشت کھانے والے کے اندر بھی یہی خرابی پیدا ہو جاتی ہے سائنس کہتی ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے جنسی اشتیال انگیزی بڑھتی ہے انسان حلال و حرام کی تعمیز کیے بغیر اس جذبے کی تسکین چاہتا ہے دوستو خنزیر انتہا درجے کا بے غیرت جانور ہے کیونکہ پوری دنیا میں یہ واحد جانور ہے جو کہ ہم جنس پرست ہے اور جنسی تسکین کے لیے نر اور مادے کی تعمیز نہیں رکھتا اس کو کھانے والوں کے اندر بھی یہی چیز پیدا ہوتی ہے اور مغربی معاشرے میں یہ خصوصیت بہ آسانی دیکھی جا سکتی ہے ایک عام انسان کے پیٹ میں کئی طرح کے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں ان میں سے ایک پیٹ کا کیڑا جسے ٹائنیا سویلم کہتے ہیں بہت خطرناک ہے یہ سائز میں بہت لمبا ہوتا ہے اور انسانی آنتوں میں رہتا ہے یہ وہاں انڈے بھی دیتا ہے اس کی انڈے خون کی گردش کے ساتھ جسم کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکتے ہیں اگر یہ دماغ تک پہنچ جائیں تو دماغ کی کمزوری کا باعث بنتے ہیں اگر یہ آنکھوں تک پہنچ جائیں تو آنکھوں کے موتیے اور اندے پن کا باعث بن سکتے ہیں اسی طرح اگر یہ دل میں داخل ہو جائیں تو ہارٹ اٹیک اور دل کے دورے کا باعث بنتے ہیں دوستو یہ کیڑا جس کو عام زمان میں ٹی وارم کہتے ہیں انسانی جسم کے کسی بھی حصے کو ناکارہ کر سکتا ہے اور یہ خنزیر کے گوشت میں بہت بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے اس کو کھانے سے انسان ستر سے زیادہ بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے انہی سب وجہات کی بنا پر اسلام نے خنزیر کو حرام اور ناپاک جانور قرار دیا ہے بے شک گور و فکر کرنے والوں کے لئے قرآن پاک میں خدا کی کھولی نشانیاں ہیں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حرام کھانے سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے آمین دوستو یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہو میں ملوں گا آپ سے کسی اور دلچسپ ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک اپنا خیال رکھئے گا تھینکس فر واشنگ